بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلڈ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت فلڈ کی صورتحال ہے دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں دریائے جیلم کی بات کرتے ہیں یا دریائے چناپ کی بات کرتے ہیں یا کسی بہرہ یا ڈیم کی بات کرتے ہیں تو تمام جگہ پاکستان بھر میں تغیانی ہے اور آپ کو کافی ایسی خبریں بھی سننے کو من رہی ہوں گی کہ فلان جگہ سے اتنا بڑا ریلا آ رہا ہے فلان جگہ سے اتنا بڑا ریلا آ رہا ہے حقیقت کیا یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ کی جانب سے آنے والے ایک چھوٹے سے دریائے کے ایک ریگولیٹری پر اور دریائے جیلم کے حوالے سے اور دریائے چناپ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ دریائے جیلم اور دریائے چناپ پر کسی قسم کا کوئی فلڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیا ریلا آنے والا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں دریائے سندھ کی تو دریائے سندھ پر کچھ فگرز ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دریائے سندھ پر تو غیانی ہے اور پانی دریائے سندھ سے باہر آ چکا ہے کافی ساری آبادیاں بھی زیریاب آ چکی ہیں اگر ہم کابل کی بات کرتے ہیں تو کابل سے اس وقت چو سٹھ ہزار سات سو کیوسک کا ایک ریلا روانہ ہو چکا ہے جس سے پہنچنا ہے کالا باغ اور کالا باغ پہنچنے پر اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر اس کو کیوسک کی شکل میں دیکھتے ہیں تو دو لاکھ تیہتر ہزار ایک سو پندرہ کیوسک کا یہ ایک ریلا بن جائے گا اور مزید آگے بڑھیں گے تو چشمہ کے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ تین لاکھ اٹھاون ہزار چھ سو ایک سٹھ کا ایک ریلا موجود ہے اور اس کے بعد تونسل شریف تونسل شریف کے مقام پر تین لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو بیالیس کیوسک کا ایک ریلا موجود ہے اور گڑو سکھر اور کوٹری کے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی حالات جو ہے بالکل تغیانے والے ہیں اور جناب مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ سندھ کے قریب آباد ہیں اور جتنی آبادیاں وہاں پر موجود ہیں کافی ساری آبادیاں زیری آباد چکی ہیں ان تمام لوگوں سے انتماع سے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر لیں اور اپنے جانروں کو بھی محفوظ مقامات کی طرف لے جائیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کیلئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو سکے موسیقی